سامہ ستی کے والدین کو انصاف مل گیا دالت نے جالی پولیس مقابلے میں ملوث اہلکاروں کو سزائے موت اور عمر قید سنا دی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو سال پہلے جنوری کی ایک رات اسلام آباد سری نگر ہائیوے پر انٹی ٹیررزم سکوارٹ کے اہلکاروں نے ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور یقیناً ان کے پھر کیس چلا اور دو سال کے بعد دو اہلکاروں کو سزائے موت ہوئی ہے تین اہلکاروں کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے بڑی جد و جہد تھی بڑا خرچہ تھا مکجمہ درد ہونے کے بعد پھر جوڈیشنل انکوائری پھر فیصلہ آیا کیس کا ٹرائل دو سال ایک ماہ جاری رہا اور ڈسٹرکٹ انڈ سیشن کوچ لامباد میں ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری نے قتیس جنوری کو محفوظ ہونے والا فیصلہ کل سنا دیا تمام ثبوت بتاتے ہیں کہ اس نوجوان کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا قاتل اہلکاروں کو سزائے ہوئی ہے مجرم افتخار احمد اور مجرم مصطفیٰ کو سزائے موت ہوئی ہے جبکہ مجرم سعید احمد مجرم شکیل احمد اور مدسر مختار کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور اس وقت عسامہ ستی کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرنی کوش کریں گے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا ندیم ستی صاحب یہ بتائیے گا کہ فائنلی آپ کو انصاف مل گیا ہے کیا عداد کی فیصلے سے مطمئن ہیں آپ یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے دوبارہ سے اس فیصلے کے خلاف آگے بھی آواز اٹھائی جائے گی ملزموں کے جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم والیکم السلام جی اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں جانا وہ عدالت سے انصاف مل گیا اور ایک طویل جدو جہد جو مالکہ جو پاکستانی جو انصاف کے جو کانو مطلب ہیں یہاں پہ بہت ٹائم لگتا ہے لیکن اس دو سال میں جو ہم نے جدو جہد کی ہے وہ دس سال والے کی ہے کتنا خرچہ ہوا آپ کا ندیم صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے تقریب جی کتنا خرچہ ہوا دو سال میں آپ کا عدالت میں جی آپ کیا بولیں کتنا خرچہ ہوا آپ کا ندیم صاحب دو سالوں میں بہت خرچہ ہوا میرے تقریبا جانا ہو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنا سب کچھ جانا ہو ابھی بلکل جانا ہو بتا ہے تو سینہ اندازم کتنا خرچہ ہوا دو سال میں ندیم صاحب چھپائیں نا معلوم پڑے انصاف کی قیمت کیا ہوتی ہے انصاف کی قیمت ابھی تو دیکھیں میرے تقریبا چالیس سے پچاس لاکھ روپیہ میرا جانا ہو اس وقت تک میرا خرچہ آ چکے اور ابھی تو یہ جانا ہو آگے بھی آپ کو پتا ہے کہ آگے جانا ہو جو ہائی کورٹ ہے تو ندیم صاحب جس کے پاس چالیس پچاس لاکھ نہیں ہوں گے وہ کیا کرے گا وہ پھر یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا یہاں پہ نازم جوکیوں کیس تھا اس میں جانا ہو جو اس کی بیوہ جو مقتول تھا اس کی بیوہ نے جانا ہو ان سے جانا ہو پیچ اپ کر لی ہے راضی نامہ کر لی ہے کیونکہ اس کے پاس جانا نہ ہو کہ کیس لڑنے والا تھا نہ اس کے پاس تو اس نے وہ کر دیا جو ندیم صاحب اس کیس کی درمیان دو سالوں کے درمیان کبھی آپ کو آفر آئی ہے پیچ اپ کرنے کی یا کیس پیچھے ہٹنے کی چھوڑنے کی کوئی دھمکی کوئی تھریٹ کوئی سیٹلمنٹ کرنے کے معاملات کسی نے کوشش کیا آپ سے رابطہ کرنے کی نہیں دھمکی تو مجھے نہیں دھمکی تو مجھے اللہ کی شکر ہے کہ مجھے دھمکی تو کیسے ایسی نہیں ہوئی ہے لیکن جو پیچ اپ کرنے کے لیے جو آگے پیچھے مجھ سے ایک دو دفعہ لوگوں نے رابطہ کیا تو میں نے ان سے جانا وہ انکار کر دیا اور بلکل ان کو میں نے بلکل صاف انکار کر دیا کہ دوبارہ میرے سے جانا وہ اس معاملے میں باز نہ کی جائے جو میرے جو دوست اہباب ہیں میرے بھائی ہیں میرے جو اور ریلیٹیو ہیں وہاں پہ جانا ہوتا رہے اب کیا اس فیصلے پہ اپیلز دائر کی جائیں گی آپ کا مزید خرچہ ہوگا آگے بے عدالتوں میں جی ظاہر ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ تو آگے تو خرچہ ہوتا ہی ہے ہو گئی خرچہ میرے دو سال ہو گئے ہیں میرا بلکل کاروبار جانا وہ بلکل آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈیلی جب آپ آٹھ بجے سے لے کے تین بجے تک عدالتوں میں آپ بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کیا کاروبار کر سکیں ملکل پھر اس کے بعد آپ کے عدالت سے آنے کے بعد جانا وہ آپ تو حالت ہوتی نہیں ہے کہ آپ جانا وہ مطلب کام کر سکیں صحیح تو یہ دو سال میں جانا وہ اس لیے مارا فیصلہ ہوا ہے اس میں جانا وہ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ہمارے جو اس کیس میں سیون ایٹی اے لگی ہوئی تھی سیون ایٹی اے جانا وہ اس کو ریموو کر دیا گیا پھر ہم نے جانا وہ تقریباً چھ سات مینے کی تگدو کے بعد جانا اس کو ہائی کورٹ سے بھال کروایا اس بھال کی آئی کو آنریبل ہائی کورٹ نے اس کو بھال کیا پھر جانا وہ دوزار بائیس میں تقریباً اکتوبر دوزار بائیس میں جانا اس کو پھر جانا وہ وہاں سے ایٹی اے سے جانا اس کو جو ایٹی سی سے ایٹی سی سے سیون ایٹی اے کو ختم کر دیا گیا یہ سیشن کورٹ پہ آ گیا اور یہ ہماری کچھ قسمتی تھی کہ سیشن کورٹ پہ جانا یہ فیصلہ آ گیا یہ مجھے بتائیے کہ کیوں مارا اسامہ کو یہ معلوم پڑا آپ کو اسامہ کو کیوں مارا انہوں نے کیا دشمنی تھی کیا بجاتی یہ یہ تو یہ تو کہیں بھی جانا وہ کو جانا وہ نہیں ہوا کہیں بھی زیرہ انویسٹیگیشن ان کی اپنی تھی نا انویسٹیگیشن پیٹی بھائی پیٹی بھائی پیٹی بھائی پیٹی بھائی جو ان کے جانا جو اپنی تحقیش تھی اور جوڈیشل انکوائری جی آئی ٹی جی آئی ٹی بھی ظاہر ہے جی آئی ٹی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ پولیس کی ایس پی ہوتے ہیں تو سب سب ان کے ہاتھ میں تھا نا تو اس کے باوجود بھی یہ لوگ جانا وہ مطلب ایک گناہگار اور سزاوار قرار پائے ہیں اور ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری عدالت نے ہمارے ندیم صاحب جس کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سزا جائے گا اور پھر وہ ہی کام شروع کر دے گا سر میں اس کے بارے میں تو اتنا نہیں جانتا ہوں کہ اللہ کرے کہ نہ آئے اللہ کرے کہ جانا وہ اگلی عدالت سے بھی جانا اس کو جانا ہم تو کوشش کریں گے اپنی برپور کوشش کریں گے کہ وہ باہر نہ آئے سر عمر کہتی سزا بھی دس کیارہ بارہ سال جیل کاٹ کے باہر آئی جائیں گے سر میرے خیال میں اس کے بعد جانا ان کو اگر کوئی ہوئے انسان کے پچے ہوئے تو یہ نہ یہ تو جانا اس کو اپنے لئے ادائیت کا جانا سمجھیں گے بے شک ادائیت اللہ کے ہاتھ میں لیکن ندیم بھائی جو جیل میں جاتے ہیں وہ زیادہ اچھے اور بہتر اور پروفیشنل کرمینل بن کے باہر آتے ہیں ہماری جیلیں ایسا لگتا ہے جیسے کرمینلز کا ٹریننگ سینٹر بن چکی ہیں اللہ رحم فرمائے بس یہ ہمارے ارباوے اختیار کو دیکھنا چاہیے کہ جانا اگر کوئی اس طرح نظام اس طرح کہا تو ہمارا جانا نظام کو بدلنا چاہیے نا یہ تو جانا ہمارے نظام بدل جائے تو یہ تمام مسئلے پیدا ہی نہ ہو ہمارے ملک مسئلہ یہ ہمارے ملکہ کی نظام ہی نہیں بدلتا آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے دو سال کی جنگ لڑی ہے اور آخر کار ان کو انصاف ملا پچاس لا خرچ کرنے کے بعد جی میں آپ کو یہ بات تو کہ اگر پاکستان کا ہر شہری جانا میری طرح اگر اس نظام کے خلاف کھڑا ہو جائے نا تو مذہب آپ دیکھیں سیولائز نیشن میں کیا ہوتا ہے جنہ وہ عوام جنہ عوام باہر سڑکوں پہ نکل آئے تو جنہ وہ کوئی کیا کر سکتا ہے کوئی یہاں پہ پولیس تو یہ تو ہمارے نوکر رہے ہیں یہ تو ہمارے ٹیکسیز پہ جنہ جنہ جو مذہب ان کی تنخائن کی اگر ہمارے مالک بن جائیں گے تو ہم تو پھر ہمارے جیسا جو بے وقوف کوئی ہے نہیں ہم تو عوام میں شعور نہیں اللہ رحم کر نہیں سب ایسا ہی ہے لوگ کوشش کرتے ہیں عوال اٹھانے کی لیکن وہی بات ہے کہ کسی کے پاس اتنا پیسہ چالت پچاس لاکھ ہے نہیں کہ جو اپنے لوہقین کو انصاف دلاز سکے دیکھیں بہری بہن بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں جب انسان میرے پاس بھی جانا ہو میرے پاس کوئی قارون کے خزانے تو ہے نہیں ہے کہ میرے پاس جو تھا اور جو بھی جو ظاہر ہے جانا ابھی تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرا جو میرا جو میرے پاس تھا تو میرا جانا وہ لگائے سب خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بہا غم کی سلم نہ گھڑی میں بول سانح پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ